رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو یہ لہو سرقی ہے آزادی کے افسانے کی یہ شفق رنگ لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو جس کے ہر قطرے میں خرشید گئی جس کے ہر بون میں ایک صبح نہیں دور جس صبح درکشاں سے اندھیرا ہوگا رات کٹ جائے گی گلرنگ صویرہ ہوگا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو اپنے جذبات کو کچھ اور جنو خیز کرو اپنے جذبات کو کچھ اور جنو خیز کرو ایک دو گام پہ اب منزل آزادی ہے آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو جس کے ہر قطرے میں خرشید گئی جس کے ہر بون میں ایک صبح نہیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں تخت پر بیٹے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں یوں ماہو انچوں کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ خاک کے ذروں پہ جیسے پاؤں دھرنا ہی نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہیں کا ہے غلام شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں کیا علاج اس کا اگر ہو مدہ ان کا یہی اتمام رنگ ابو گلشن میں کرنا ہی نہیں سن سے ہیں برسر پیکار آزادی پسند سن سے ہیں برسر پیکار آزادی پسند ان پہاڑوں پہ جہاں پر کوئی چھرنا ہی نہیں دل بھی ان کے ہیں سیاہ خوراک زندہ کی طرح ان سے اپنا غم بیعہ اب ہم کو کرنا ہی نہیں دل بھی ان کے ہیں سیاہ خوراک زندہ کی طرح ان سے اپنا غم بیعہ اب ہم کو کرنا ہی نہیں انتہا کرلیں انتہا کرلیں ستم کی لوگ اب ہییں خواب میں جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں انتہا کرلیں ستم کی لوگ اب بھی ہیں خواب میں جاگ اٹھے جب لوگ تو ان کو کھہرنا ہی نہیں اس رعنت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ساکت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے کہ اترنا ہی نہیں افسوس بہت افسوس کے ساتھ بہت دکھی دل کے ساتھ کہتے ہوئے عرشت شریف چوہدری شہید جو کہ لا زوال ہو گیا جس نے بھی عرشت شریف چوہدری کو شہید کیا وہ تو توفہ لے گیا شہادت کا مگر تم بھی نقاب ہو گئے اور تم بھی نقاب ہو کر اللہ کے عبرتناک عذاب سے اب بچ نہیں سکتے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے تب کہے گا تو جم جائے گا خاک سہرہ پہ جمیں یا کفے قاتل پہ جمیں فرق انصاف پہ یا پائے سلا سل پہ جمیں تیغے دیدہ تیغے بیدات پہ یا لاشہ بسمل پہ جمیں خون پھر خون ہے تب کہے گا تو جم جائے گا ظلم کی قسمتیں ناکارہ اور رسوا سے کہو جبر کی حکمتیں پرکار کے ایمہ سے کہو خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے شولہ تند ہے خرمہ پہ لپک سکتا ہے لاک بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاؤں میں خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب لے کے ہر بوندھ نکلتی ہے ہتے لی پہ چراغ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آل نکلا ہے کہیں شولہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دپتا نہیں آئینوں سے ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی اوقات ہی کیا ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلگ خون پھر خون ہے سوا شکل بدل سکتا ہے ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے ایسی شولے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھے ایسی شولے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے ایسی نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے ایسی نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے بس اس کے آگے میرے پاس آج الفاظ نہیں صرف اور صرف آنسو ہے اور میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں رب کائنات کی طرف اور میری التجاہ ہے اور میری ہی نہیں بائیس کروڑ پاکستانیوں کی التجاہ ہے کہ بس enough is enough اب اللہ پاک ان قاتلوں کو ان دھرندوں کو ان ظالموں کو عبرتناک سزا دے اور چل دے کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہمارے عرض پاک پاکستان تباہی کی طرف ہے ڈیفولٹ کی طرف ہے بڑی جد و جہد اور قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ہمارے بابا ایک قوم قائد عظم محمد علی جنا شاعر مشرق اللہ میں ایک بھاہ لیا قتل ہان کی شہادت اور دھیرو کس کس کا نام لوں ان کا خون اس میں شامل ہے ہمارے اس عرض پاک کو بنانے کے لیے اس ملک کو بچانا ہے تو اس ظلم کو مٹانا ہے اس ظلم کو مٹانا ہے اور ملک کو بچانا ہے انسس کیوں اور آہوں کے ساتھ کہتی چلوں ارشد شریف آپ شہید لا زوال ہو گئے آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا اب ایک ارشد شریف نہیں بلکہ بائیس کڑوڑ عوام ارشد شریف کی آواز بنیں گے نعرہ لگاتی ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد دشمن پاکستان مرد آباد